تلنگانہ بھر میں میں اس پر الیکشن کو لے کر سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایسے میں مجلس اتحاد المسلمین نے میشورم علاقے سے پارٹی امیدوار اتیا بیگم کو ٹکٹ دیا ہے مجلس کے جانب سے ٹکٹ دیے جانے کے بعد امیدوار اتیا بیگم کے فرزند محمد آمر ایڈوکیٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کا شکریہ دا کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ عوام کے قدمت کے لیے وقف ایم آئیم پارٹی کی جانب سے ان کی واردہ کو ٹکٹ دیے جانے پر وہ پارٹی کا شکریہ دا کرتے ہیں اس موقع پر انہوں نے یقین دلایا کہ وہ علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد آمر ایڈوکیٹ تاکہ جو 22 تاریخ پہلا میں 2020 کو جو چلپلی منسپل الیکشن ہونے والے ہیں جو مجلس احتیاطر مسلمین نے میرے والدہ اتیا بیگم کو 27 وارٹ سے ٹکٹ دینے پر اور میں بیرسٹر اسد ادن اویسی صاحب کا اور اکبر ادن اویسی صاحب کا اور احمد صادی صاحب کا اور عمر بام صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور 27 وارٹ سے ٹکٹ دینے پر میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں 27 وارٹ کے عوام سے میں یہ اپل کرتا ہوں کہ میرے والدہ کو حق کے حق میں اوڑ دے کر بھارے اکسریے سے کامیاب کرائے انشاءاللہ جیتنے پر جو جو آپ کے مسئلے مسائل ہے جیسا ڈرنکنگ وارٹر ہے ایلیکٹری سیٹی ہے پینشنز ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں رومندگ میں لاکر انہیں اہستہ اہستہ میں پرابلم کو سالف کروں گا انشاءاللہ میں انشاءاللہ ایک آفیس ایک ایناغوریٹ کروں گا جس میں ایک ریشٹر رکھا جائیں گا جو جو مسئلے مسائل ہے 27 وارٹ کے انشاءاللہ آپ اس میں لکھ دیجئے انشاءاللہ اسے جو اسو تبدیلی میں لاکر جو اسے اہستہ اہستہ سالف کریں گے ایک مجلس اتحادت مسلمین ایک ایسی پارٹی ہے جو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی میں بس یہ ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں پتنگ کے اوٹ میرے والدہ کی حق میں اوٹ دے کر بھاری اکسریے سے کامیاب کرائیے الیکشن 22 تاریخ جنوری 2020 کو الیکشن ہے میرے نشان پتنگ ہیں انشاءاللہ میں بھاری اکسریے سے میرے والدہ کو کامیاب کراؤں گا انشاءاللہ وطالہ بس میرے لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے والدہ کو بھاری اکسریے سے کامیاب کرائیے انشاءاللہ تعالیٰ میں ویسی آپ کی بستی میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بس میرے امید بھی یہی ہے میری پبلک کو کہ جو ایسا مجھے بھاری اکسری سے کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی جو ایسا یہی بستی میں رہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جو جو مسئلے مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسی پارٹی ہے جو ہر کسی کے کام میں آتی ہے انشاء اللہ تعالی یہاں پر بھی ہم مجلی سے اتیادر مسلمین کا جھنڈا گاڑیں گے انشاء اللہ تعالی